اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث میں آئی ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں گے ناظرین حضور پاک علیہ السلام نے درود پاک کی بڑی فضیلت بتائی ہے احادیث میں حضور پاک علیہ السلام کی بہت ساری احادیث میں درود کی بڑی سے بڑی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے ایک حضیث فضیلت کے متعلق میں آپ حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں پانی کے خطرے اور ریت کے سارے ضررے گن سکتا ہوں لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کے اندر کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جبکہ انسان ہر انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے اس پر نازل ہو تو درود سے بہتر وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے آئیے ایک دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرماتے جب نماز پڑھنے کے بعد پیٹھا تو اللہ کی حمد و سنا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا جو مانگو گے دیا جائے گا یعنی درود کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کے آگے یا پیچھے کوئی درود نہیں پڑتا تو وہ آسمان کے سے نیچے لٹکی رہتی ہے اور جب وہ درود پڑتا ہے تو تب وہ فوراں قبول کر لی جاتی ہے جمعے کے روز یا جمعے کے متعلق ایک اہم درود بھی حدیث میں وارد ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے روز مجھ پر اسی بار یہ والا درود پڑا اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ بخش دیتے ہیں یہاں پر ناظرین یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو گناہ بخش جاتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو چھوٹے گناہ کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور بڑے گناہ کو ہم قبیرہ گناہ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہر کسی کو ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کے ذریعے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے وہ درود یہ ہے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلیٰ علیہ وسلم یہ درود اثر کی نماز کے بعد جو شخص پڑتا ہے تو اس کے اسی گناہ اسی برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ناظرین آحادیث میں حضور پاک علیہ السلام نے بہت ساری فضیلت درود کی بتائی ہے اور ایک اہم جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحبی نے جب یہ پوچھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ کیا میں اپنی تمام دعاؤں کو اپنے سارے وظیفوں کو میں اگر درود بنا لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تب تو تیرے سارے کام بنا دیے جائیں گے اور تیرے غم مٹا دیے جائیں گے یعنی جو بھی تجھے غم ہوگا وہ سب دور ہو جائیں گے اور جو بھی تیرے کام ہوں گے وہ بن جائیں گے یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ جو شخص چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے درود کی کسرت کرے اور درود ہی پر اکتفا کرے تو اس سے سارے کام بنا دیے جاتے ہیں اور اس کے غم بھی دور کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کوئی وظیفے پڑھتا ہے یا کہ کوئی دوسری تصویحات پڑھتا ہے کہ اس کو ترک کر لے مقصد یہ ہے کہ کسرت سے درود پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے اور اگر جتنی زیادہ درود ہو تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں مغفرت ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں یہ صاف صاف ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک بار درود پڑھنے سے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بار درود پڑھا جائے گا اتنی بار یہ ساری کی ساری رحمتیں اور یہ سارے کے سارے انعامات ہمیں ملتے رہیں گے